بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارا اسلام چینل کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے محبت و بھرا سلام آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مکہ میں بودھ پرستی کا آغاز کیسے ہوا اور ایک قصہ جس نے قریش کی عزت کو عرب والوں کے دلوں میں اور بھی بڑھا دیا تھا تمام دوست یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہماری محفلے دعا کا حصہ بننے کے لیے کومٹ میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے ناظرین قریش کا قبیلہ ابراہیم خلیلاللہ اور اپنے اجداد عالی اسماعیل علیہ السلام کے دین پر برابر قائم رہا اور توہید اور خدا ہے واحد کی عبادت پر ثابت قدم رہا یہاں تک کہ عمر بل لہائی الخضائی کا دور آیا یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین میں تغیر کیا بتو کو نصب کیا اور بتو کے نام پر سان وغیرہ بنانے کا رواج ڈالا اور حلال و حرام کے نئے قائد وضع کیے جن کا احکام الہی سے کوئی تعلق نہیں تھا جبکہ شریعت ابراہیمی سے بلکل جدہ تھے یہ قصہ یوں ہوا کہ ایک شخص مکہ سے شام گیا اور دیکھا کہ وہاں کے لوگ بتو کو پوچھتے ہیں یہ بات اس کو بہت پسند آئی اس نے کچھ بتو کو یہاں سے حاصل کر کے مکہ میں نصب کیا اور لوگوں کو ان کی تعظیم اور پرستش کا حکم دیا اسی طرح بتو پرستی وادی فراد اور جزیرت الارب کے مشرق میں عام تھی اور چونکہ اس علاقے میں جزیرت الارب کے تجارتی تعلقات اور دوستانہ روابط تھے اس لیے کچھ بائید نہیں کہ جزیرت الارب میں بتو پرستی پھیلنے میں اس علاقے کا بھی حصہ ہو تاریخ میں ایک بات یہ بھی منقول ہے کہ قریش میں بتو پرستی کا آغاز تجریدی طور پر ہوا جس کی توجی مورخینِ عرب سے بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے وہ لوگ جب بھی کہیں سفر کرتے تھے تو حرم کے کچھ پتھر تبرک کے طور پر تازیمن اپنے ساتھ لے لیتے تھے اس کے بعد جو پتھر ان کو زیادہ پسند آتا اس کی عبادت کرنے لگے اور ان کی اولاد اور ان کی نئے نسل اس تفصیل سے بھی نواقف تھے انہوں نے بتو پرستی اختیار کی جس طرح دوسری عید گمراہ قوم اسی طرح یہ بھی گمراہی میں جعفری کا ہم اہلِ ابراہیمی ابراہیم علیہ السلام کے عہد کے کچھ عامال اور روایات کو اپنے سینے سے لگائے رہے مثلاً بیت اللہ کی تازیم کرنا دعا کرنا اور تعلیمات تھیں جن کو انہوں نے اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا ناظرین اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس واقعے نے قریش کی عزت کو عرب کے لوگوں کے دلوں میں بڑھا دیا تھا مزید بات کرنے سے پہلے میری تمام سننے اور دیکھنے والوں سے التجا ہے کہ ہمارا پیارا اسلام چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دنوں پہلے پاس مورخین کے مطابق پچپن دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہا نے یمن دارل سلطنت سنہ میں ایک بہتی شاندار اور آلیشان گرجہ گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانے کعبہ کے یمن آ کر اس گرجہ گھر کا حج کریں جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیل قنانہ کا ایک شخص غیظ و غزب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجہ گھر میں جا کر پاخانہ کر کے اس کو نجاست سے لطپت کر دیا جب ابراہا نے یہ واقعہ سنا تو غصے سے آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دس دن میں مکہ والوں کے تمام اوٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا اور ان میں دو سو سے چار سو اوٹنیا عبد المطلب کی بھی تھی حضرت عبد المطلب کو اس واقعہ سے بڑا رنچ ہوا چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو خیمے میں بلایا اور حضرت متلب کو دیکھا کہ بلند اقامت اور نہائیت حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نورِ نبوت کا جاہو جلال چمک رہا ہے تو صورت دیکھتے ہی وہ مروب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تازیم و تقریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور برابر بٹھا کر دریافت کیا اے سردارِ قریش آپ کی یہاں تشریف آوری کا کیا مقصد ہے تو حضرت متلب نے جواب دیا کہ ہمارے اوٹ اور بکریہ وغیرہ جو کہ آپ کے لشکر کے سپاہی یہاں لے کر آئے ہیں آپ ان سب مویشیوں کو ان جانوروں کو ہمارے سپرد کر دیجئے یہ سن کر ابراہ نے کہا کہ سردارِ قریش میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار قسم کے آدمی ہیں مگر آپ نے مجھ سے اپنے اوٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنے وقار کو کم کر دیا ہے اوٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ اور برباد کرنے کے لیے آیا ہوں آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی تو اس پر حضرت مطلب نے جواب دیا کہ مجھے صرف اپنے اوٹوں سے مطلب ہے کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ خدا کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کو بچانے کے لیے آئے گا مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں یہ سن کر ابراہ اپنے فیرونی لیجے میں کہنے لگا سردارِ قریش سن لیجئے میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روح زمین سے اس کا نام و نشاہ مٹھا دوں گا کیونکہ میرے گرجہ گھر کی بڑی بے حرمتی کی گئی ہے اسی لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو ختم کر دینا مصمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور میرا خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں اس کے بعد تمام جانوروں کو واپس دینے کا حکم دیا اور عبد المطلب تمام اوٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا تم اپنے اپنے مویشیوں کو اپنے اپنے جانوروں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر کہیں چھپ کر پناہ لو مکہ والوں سے کہہ کر آپ پھر اپنے خاندان کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربارِ الہی میں اس طرح دعا مانگی اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں کو اور سلیب کی پوزاریوں کو یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے عطاعت شواروں کی مدد فرما حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگ گئے اور جب صبح کعبہ کو اٹھانے کے لیے اور اپنے لشکر کے جرار اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابراہا آگے بڑھا اور مقام مغزم میں پہنچا تو اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا اچانک بیٹ گیا ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا اسی حال میں عذاب الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھی سمندر کی جانب ہرم کعبہ کی طرف آنے لگے اور ابابیلوں کے ان لشکر نے ابراہا کے فوجیوں پر زورو شور سے سنگباری کی یعنی کہ پتھر برسانے شروع کر دیئے آن کی آن میں ابراہا اور ان کے ہاتھیوں کے پرکچے اڑ گئے ابابیلوں کی سنگباری خدا بند قہار اور جببار کے ایسی مارتی کہ جب کوئی کنکری ہاتھی پر سوار شخص پر پڑتی تو اس آدمی کے قدر کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی ابراہا کی فوج کا ایک بھی آدمی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب عمرہ اور اس کے ساتھیوں سمیت اس طرح ہلاکو برباد ہو گئے کہ ان کے جسم کی بوٹیاں تکڑے تکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیلم میں خداون قدوس نے خود اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 اس کا دعویٰ غلط نہیں کیا اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیئے جو ان پر پتھر پھیکتے تھے تو اس میں ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس جب ابراہا اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا اور ان گرامات کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے جب اللہ تعالیٰ نے اہل شام کو مکہ سے ناکام کیا ان پر عذاب نازل ہوا تو عربوں کے دل میں قدرتی طور پر قریش کی بڑی عزت اور عزمت پیدا ہو گئی وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ اللہ والے ہیں اور ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی اور ان کو لڑنا بھی نہ پڑا تو عربوں کے دلوں میں قریش قبیلے کے لیے انتہائی محبت پیدا ہو گئی اور ان کے دل میں قابل کی عزمت اور عزت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی اور ان کی مدلل حرمت اور عزت پر ایمان اور بڑھ گیا اور اس سے ایک کھلی ہوئی نشانیاں اور اس بات کا بیش قیمتی اشارہ تھا کہ کیسے نبی کا ظہور ہونے والا ہے جو قابے کو بتوں کی نجاست سے پاک کر دے گا اس کے ہاتھوں اس کی شان بڑھائی گئی اور اس کے دین کا بہت گہرا اور عبدی اور لا زوال تعلق رہے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ ایمان والوں کے لیے ان واقعات میں بہت نشانیاں ہیں ہر شخص جس کے دل میں ایمان ابھی تک زندہ ہے وہ لائک کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام دوستوں کی دعاوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے آمین سم آمین